موسیقی ہرہ، سلوہ، بختابر اور عبداللہ اور ان چار بچوں کی ماں نیلم مجتبہ مانسیرہ سے مایوس ہو کر کراچی آگئی اس خاندان کا کراچی آنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ مجتبہ اس خاندان کا واحد کفیل گھر واپس آ جائے مجتبہ ایم وی البیدو جہاز کا چیف آفیسر ہے وہ اپنی بچیوں کے بہتر کل کے لیے اپنا آج گہرے پانیوں کی نظر کر رہا تھا کہ 26 نومبر کو سومالی کذاکو نے اس جہاز کو یرمال بنا دی ایک ماہ بعد ایک فون کال نے نیلم کو یہ خبر دی کہ اس کا شوہر سومالی ظالموں کی قید میں ہے اور گزشتہ نو ماہ میں مجتبہ کی وہ آخری کال آج بھی نیلم کے آنکھوں میں دکھ بن کر جھلکتی ہے جہاز آغواہون کے ایک مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سومالیہ میں ان کا جہاز آغوا ہوا ہے وہ بھی مجتبہ کا فون آیا تھا بس مجھ سے ایک منٹی بات ہو سکی اور ایک منٹ بس یہی بات ہو سکی کہ ہمارا جہاز یہاں ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے اور بس ہم یہاں پر قید ہو گئے ہیں بس اتنی بات ہو گئی تو پھر فون بن ہو گئے اور ابھی یہ نو مہینے ہو گئے کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے مجتبہ کے ہاں خدا نے چاند سا بیٹا دیا لیکن اس کی قسمت میں تو آج کل آسمان کا چاند بھی نہیں سومالی کزاکوں کے قیدیوں کی قسمت میں تو بس تاریخی بچتی ہے نہ روشنی نہ امید نہیں نہیں کسی سے نہیں سب کو ہم نے کونٹیکٹ کیا درخواستے بیجی ایمیل بیجی لیکن کسی نے ہمیں مطلب تعاون نہیں کیا سومالیہ ہمیں کی دی ہمیں یاد آتی ہے جی بہت یاد آتی ہے میں گورنر صاحب سے ملنے کے لئے آئی ہوں اور پورے پاکستان اور گورنر صاحب ہماری مدد کرے اور پورے پاکستانی عوام اور جن جن لوگوں نے بچی انکل کی مدد کی ہے اسی طرح ہماری بھی مدد کرے کپتان سلیم جاوید چالیس سال کے جہاز رانی کے تجربے کا اینا بے روحی ادم توجہی اور بیچار کی ہماری کزاکوں کی قید میں ایم وی البیدو جہاز کے کپتان سلیم جاوید کی قید پر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ایسا تماشائی جس کو ہار جیت سے کوئی مطلب نہیں بس وقت کٹی کا بہانہ چاہیے پوری رات ہم لوگ جاگتے ہیں خیال آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے فون کی گھنٹی بچتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا خبر ہے کیا نہیں کسی وقت وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی فون کر کے مجھے کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ ہم نے مار دیا کپتان کی اہلیا شہناز چاوید دکھ و علم کی تصویر بنے سبر کی چادر اڑے گزشتہ ایک سال سے تقریباً ہر در کھٹ کھٹا چکی ہے لیکن جواب صرف ایک اور وہ صاف جواب میری بیٹیاں دونوں بہت اٹیشٹ اپنے باپ سے بہت زیادہ ان کی بہت فرینڈلی ریلیشنشیپ ایک باپ کے ساتھ ہے تو بہت منٹلی اپسٹ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ایک چلی مجھے اپنے دکھ سے زیادہ تکلیف ان کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ ان کا جو دکھ ہے وہ ان کی اداس آنکھیں اور ان کی جو پریشان چہرے اور حرب کر وہ مجھے زیادہ بہت تکلیف دیتے ہیں کیپٹن سلیم جاوید کی اہلیہ دردر کی خاک چھان کر تھک گئی ہیں اور ہرا سلوہ اور بختاور کا سکول چھوٹ گیا تو نیلم ماباب سے ہزاروں میل دور چلی آئی مقصد صرف ایک سومالی کرزاکوں سے پاکستانی کی رہائی اور اب آخری امید سی پی ایل سی کے چیف احمد چنائے ہیں ہرا سلوہ بختاور اور محمد عبداللہ یہ تمام بچے اپنے پاپا کو سومالی کرزاکوں کی قید سے چھوڑانے کے لیے مانسیرہ سے کراچی آئے ہیں قومی مفاہمت کی سیاست کرنے والے سیاستدانوں سے ان بچوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں ان بچوں کی دعا ہے کہ قومی مفاہمت ان کے پاپا کو بھی وطن واپس لے آئے محمد انوار سین بی سی پاکستان کراچی